عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم رب عشر لصدری ویسر لی امری والد اقدتمل حسانی افقہ وقالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو دیار بردرس ان سیسٹرس ان اسلام اس وی لاغ میں میں ایک اور موضوع لے کر آیا ہوں جو بون آف کنٹینشن ہے بیٹوین دا ویریس مسالک اور دوسرے پر ایک دوسرے پر لانتان کرتے ہیں اور جبکہ یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور یہ کس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اتنے نالجبل نہیں ہوتے یا پھر فرقہ واریت اتنی زیادہ بڑھ چڑ جاتی ہے کہ لوگ موضوع اور گڑی ہوئی حدیث بیان کرنے سے اور حدیث گڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے تو یہی ایک موضوع میں لے کے آیا ہوں جو ہے وضوع میں گردن کا مسا کرنا جو گردن کو ایسے کر کے جو لوگ کچھ لوگ مسا کرتے ہیں تو گردن کا مسا کرنا تو یہ ایک موضوع حدویث ہے جس کا مطن ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے اور اس کو رسول اللہ علیہ وسلم پر منصوب کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جس انسان نے وضوع کیا اور اس نے اپنے گردن کا مسا کیا تو قیامت والے دن اس آدمی کے گلے کے ارد گرد جو ہے وہ لوہے کی کڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی جیسے قیدی کے ڈالی جاتی ہیں اور بالکل قیامت والے دن اور جہنم میں تو ایسی بیڑیاں ہی پڑی رہیں گی لوگوں کو جو جہنم میں جائیں گے اور تا ملو ہمیشہ تل انفرانائٹ ٹائمز ان کے ساتھ ایسے ہی برطا ہوگا تو انہوں نے یہ ایک جو حدیث ہے یہ گردی کہ تاکہ لوگوں میں یہ ایک چیز وشواس ہو جائے کہ صاحب یہ کرنا جو ہے وہ ثابت ہے جبکہ کردن کے کا مسا کرنا جو ہے وہ ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اس میں بتایا ہے اب اس میں یہ نہیں بتایا ہے کہ گردن کا مسا اس میں یہ بتایا ہے till the end of the head تو till the end of the head میں تو گردن آتی نہیں ہے اور یہ ایسی حدیث جو ہے یہ ساری حدیث جو ہے یہ جو ہے وہ ضعیف ہے اور ان ضعیف حدیثوں کو حساب سے ان کے بزرگوں نے اس کو جو ہے وہ وضو کا حصہ بنایا اب اس وضو کے حصے کو اپنے جو ہے وہ ایک authenticate کرنے کے لیے ایک عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک اس پہ جو ہے وہ ایسا دیکھنا چاہیے کہ ہم بات صحیح کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک حدیث بگڑھ لی ہے ناؤزو باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بادہ ایک تو ضعیف حدیث پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور خاص کر عقیدے میں عقیدے کے لیے تو کسی لائق نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ضعیف حدیث کب ضرورت ہے کہ بھئی ایک آدمی نے کوئی بات کی اور وہی بات ہمیں ایک ضعیف حدیث سے مل گئی تو ہم ضعیف حدیث کو مانیں گے کہ بھئی ایک آدمی کی بات سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث کو مان لو اور عقیدے میں تو ضعیف حدیث بلکل نہیں مانی جائے گی عقیدے میں صرف قرآن کی آیت اور صحیح حدیث مانی جائے گی یا پھر حسن حدیث مانی جائے گی تو یہ جو ہے انہوں نے گڑی کے ساب وضو جو کرے گا اور جو اپنی گردن پر مساہ کرے گا اس کے گردن میں جو ہے لوئے کی کڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی تو اس جو گڑی ہوئی حدیث ہے اس کو ابو نعیم نے روایت کی ہے اور اس کو امام دار پتنی اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ گڑی ہوئی ہے اور یہ کسی بھی صحیح حدیث سے محلیہ جو گردن کا مساہ ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور مساہ جو ہے صرف جو ہے وہ سر کا ہوتا ہے اور مساہ کیسے ہوتا ہے مساہ ایسے ہوتا ہے یہاں سے لے کے آپ یہاں تک لے کے گئے اور پھر واپس آ رہے اب عموماً جو ہے یہ ہنفی کرتے انہوں نے اس کو وضوح کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ گردن کا مساہ تو جبکہ یہ لوگ سب ایسے کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے کر لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اس کو وضوح کے لیے آپ ایسے کر کے جائیں گے اور پھر ایسے کر کے واپس آئیں گے اور ایسے کرنے میں آنا یہ ہوتا ہے کہ ہیئر اسٹائل جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہیئر اسٹائل بچانا بھی ہوتا ہے تو یہ ہے کہ گردن کا مساہ یہاں تک لانا ہے اور پھر واپس بھی لے کے جانا ہے جب واپس آپ لے کے آنگے تو جتنے بھی ہیئر اسٹائل آگی بچی ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی تو اور پھر اس کے بعد یہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے بس یہ گردن میں یہ کرنا جو ہے یہ کوئی سے ثابت نہیں ہے ان فیکٹ جو ہے وہ مہدیس جو یہ کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے جو گردن کا مساہ کرتے ہیں وہ بیدت ہے وہ ان لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم اپنی بات کو موقف کو صحیح کرنے کے لیے ایک عیدی حدیث بناتے ہیں کہ جس میں یہ ہم بتائیں گے کہ بھئی گردن کا مساہ جو کرے گا اس پر جو ہے وہ لوہی کی کڑیاں قیامت والے دن نہیں ڈال جائیں گی لیکن جو بیدت جو بیدت امت میں رائش کی جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے گناہگار ہوئے وہ ان پر تو گناہ جائے گے جائے گا ساتھ میں جس نے یہ شروع کیا ہے اس پر بھی جائے گا پلس جو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوڑ منصوب کیا تو دونوں چیزیں جو ہیں جہنم میں لے کے جائیں گی ایک تو جھوڑ منصوب کرنا یہ جہنم میں لے کے جائے گا رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم پر جھوڑ منصوب کرنا دوسرے جہنم میں کیا لے کے جائے گا اب بیدت ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی تو اب یہ دو طریقے سے جو ہے وہ کرنے نکل لیتے خیر فائی اور ہو گئی جو ہے رسوائی تو یہ ہی طریقہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان گمراہیوں سے بچائیں اور الحمدلللہ یہ جو ہنڈرڈ فیبریکیٹڈ حدیث کی جو کتاب تھی اور جس میں ایک بہت بڑے بڑے عقیدے ہم نے سولف کیے تو الحمدللہ آج وہ کمپلیٹ ہو گئی اور تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اور دوسری کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھیں گے اور ہم میں اپنا بھی جو ہے وہ نفس کو دین کی طرف دین کی طرف مائل کروں گا اور میں آپ لوگو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس پر توجہ فرمائیں اور استفادہ حاصل کریں واللہ سبحانہ اللہ امہ و بہم دکھنے شد واللہ الہ الہ نستغفر و بہتبول و مائلینا الہ بلاغ المبین جزا اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ مرکت